اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے سو دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ MTH 101 کا لیکچر نمبر 4 ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم ٹوٹلی سبجیکٹف اور ابجیکٹف کہاں کہاں سے بنتا ہے کیا کچھ ایبجیکٹف میں آ سکتا ہے اور کیا کچھ پچھلے سالوں میں آ رہا ہے ان تمام تر چیزوں کا کمپلیٹ کنسیپٹیو ہے وہ آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں سو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دل سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ نیکس ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں تو دوستو دراصل یہ لیکچر ہمارے پاس سلوپ کا ہے سلوپ کس تسکہ ہوتا ہے سلوپ یہاں پر کسی لائن کے بارے میں ہو سکتا ہے اسی وجہ سے سب سے پہلے ہم لائن کو بات کر رہیں گے کہ لائن کیا ہے یہاں پہ سو اس سیکشن کے اندر جو کہ میں نے بتایا ہے کہ ہم سلوپ کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سلوپ دراصل سلوپ کا آئیڈیا ذہن میں کہاں سے آتا ہے جب ہم کسی ایکوشن کو ڈسکس کرتے ہیں یا پھر ہم سٹریٹ لائن کا گراف ڈسکس کرتے ہیں تو اسی وقت ہمارے ذہن میں سلوپ کا نام آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سٹریٹ لائن کیا ہوتی ہیں کیسے ہیں یہ سارا کچھ ہم یہاں پہ ابھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو سلوپ دیکھیں اس نے نیکس بتا بھی لیا ہے کہ سلوپ دراصل ایک ریشو ہے رائز ٹوٹس ون کے درمیان جیسے ابھی ہم ڈائیگرام میں بھی دیکھ لیں گے اور پھر میں آپ کو کلیر بتا دوں گا کہ یہ سلوپ یہاں پہ کیا ہے سو سٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس کہ یہ ہمارا وائی ایکسز ہے اور یہ ہمارا ایکس ایکسز ہے ٹھیک ہے تو ایکس ایکسز اور وائی ایکسز میں یہ ہمارے چیزیں موجود ہیں اور یہاں پر اس نے ایک پوائنٹ لیا ہوا ہے جس کو اس نے ون پوائنٹ کا نام دیا ہوا ہے اور انادر ایک اس نے پوائنٹ یہاں پہ لیا ہوا ہے جس کو اس نے سیکنڈ پوائنٹ کا نام دیا ہوا ہے اب اس پوائنٹ میں ایکس ون یہ والا اور وائی ون یہ والا فرض کریں یہ کچھ بھی ہو ماں لیتے ہیں یہ 2 2 کا ہے پوائنٹ 2x ہے 2 یہاں پہ y ہو اور یہ وہ پوائنٹ ہو جہاں پہ ہم ماں لیتے ہیں فرض کا لیتے ہیں یہاں پہ کہ یہ 5 5 ہے ٹھیک ہے اب ہم ان پوائنٹ کے درمیان جو کہ ایک لائن بن رہی ہے تو ہم یہاں پہ ان کا سلوپ بتا سکیں گے اب سلوپ کیا ہے سلوپ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے یہاں پہ ریشو کیا ہے اسے بولتے ہیں رائس اسے بولتے ہیں رن ان کے درمیان میں کیا ریشو ہے ٹھیک ہے جو کہ فارملا بھی آپ یہاں پہ دیکھیں گے y2-y1 بٹا x2-x1 یعنی کہ y کا ڈیفرنس کتنا ہے پہلے آپ انچائی یہاں پہ تھی اب انچائی آپ کی کہاں پہ چلی گئی ہے یہاں پہ چلی گئی ہے تو y میں کتنا ڈیفرنس ہوا ہے اور x میں کتنا ڈیفرنس ہوا ہے اور سلوپ کو ہم m سے ریپریزنٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے سو ہمارے پاس اگر ہم بات کریں سلوپ کی تو سلوپ ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کتنا ان کلائنٹ پلین پہ ہیں وہ x y پلین میں کس طرح سے موجود ہیں سو مزید ڈیسکس کرنے کے لیے اس نے یہاں پہ کہا ہے کہ اگر x1-y1 اور x2-y2 دو نون ورٹیکل لائن کے پوائنٹ ہوں تو ان کے درمیان میں سلوپ جو کہ میں فارمولا بھی لکھ چکا ہوں یہ وہ فارمولا ہے یعنی yy والوں کو آپ اس میں سبٹرکٹ کروں گا ان کا بیٹا نیچے جو x1-x2 یعنی کہ جو آپ کا رائز والا پورشن ہے اُت میں کتنی چینج ہو اور رن والے میں کتنی چینج ہے دو پوائنٹ کے درمیان وہ ہی اس کا سلوپ ہوگا ٹھیک ہے یہ فارمولا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو یہاں پر آپ نے اور بھی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پلین ہے ٹھیک ہے اب نے کہا تھا کہ یہ ماں لے جائے گا کہ ہمارے پاس یہ ایک سلوپ ہے ٹھیک ہے اب یہ سلوپ اگر میں نیچے کو آتا جاؤں کوائنٹ کم کرتے 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 اگر یہ بالکل x ایکسس پہ آ جائے گی تو سلوپ ہمارا ہو جائے گا جی زیرو اس وقت سلوپ کے آ جائے گا ہمارا زیرو ہو جائے گا اور اگر یہ سلوپ بڑھتا 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 بالکل y ایکسس پہ آ جاتا ہے تو ہمارے پاس جو سلوپ بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بٹے میں x کی چینج تو ہوگی نہیں x صفر پہ سے صفر نکالیں گے تو وہ صفر رہ لے گا something over zero that will be equal to infinity سو سلوپ انڈیفائن ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو y ایکسس پہ کر لیں اگر x ایکسس پہ کر دیں گے تو سلوپ zero ہو جائے گا otherwise ہمیں سلوپ یہاں پہ ملتا رہے گا ٹھیک ہے سو یہ ہی اس نے کہا ہے کہ اگر x1 x2 دونوں ہی برابر ہو جائیں گے تو آپ اس کو apply نہیں کر سکتے سلوپ آپ کا انڈیفائن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہی اس نے لکھا ہے کہ the slope of the vertical line جو ہے وہ انڈیفائن ہو جاتا ہے جسے ہم find نہیں کر سکتے وہ لا محدود ہے اور جی تو اس کے لئے ہمیں اس میں x والے point کے درمیان میں کچھ نہ کچھ difference کا ہونا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے otherwise ہم سلوپ کو کہہ دیں گے undefائن یہ آپ کا important mc کو دیں اور اگر آپ کے پاس ایک ہی line پہ کچھ کافی سارے slope نکالنے ہو then آپ اس کو ویسے ہی calculate کر سکتے ہیں by according to dash کے خیر اس طرح کا question paper میں آتا نہیں ہے جسٹا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا یہ چاہیے کہ بس سلوپ کیسے find out کرتے ہیں تو اس کے میں یہاں پہ کچھ question ہے وہ میں آپ سے solve کر دیتا ہوں تو first of all question آجاتا ہے جی ہمارے پاس find the slope six two ہے اور nine and eight ہے تو آپ کو فارمولہ یاد ہوگا میں نے بتایا تھا جی کہ m is equal to ہمارے پاس جا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں y2 minus y1 اچھا اب یہ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ six اور two ہے اس میں six x والا پارٹ ہے اور جو two ہے وہ کیا ہے y ہے تو اس کو one کا نام دیتا ہوں اس کو بھی one کا نام دیتا ہوں اس میں جو nine ہے یہ میرے پاس x2 ہوگا اور جو میرے پاس eight ہے وہ میرے پاس y2 ہوگا ٹھیک ہے سو ابھی میں نے کہا تھا y2 minus y1 یعنی y2 eight ہے y1 two ہے اور بٹے میں آ جائے گا x2 minus x1 یعنی x2 میرے پاس nine ہے اور بٹے میں کیا جائے گا six آ جائے گا اس کو solve کریں گے تو یہ بھی six آ رہا ہے اور یہ three آ رہا ہے ڈیوائیڈ کرنے سے two آپ کے پاس slope آ جاتا ہے بس اتنا سفام ہے آپ نے slow point out کر لیا اسی طرح سے آپ کسی اور بھی point کا سی کا گرام slow point out کر کے بھی دکھائیں کہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو ہم نے پھر وہی لکھنا ہے کہ m ethical to y2 کیا ہے seven y1 کیا ہے وہ بھی seven seven minus seven zero ہو جاتا ہے نا تو نیچے کچھ بھی آ جائے x minus وہ minus اس minus کو positive کر دے گا خیر اوپر zero اس بٹے میں کچھ بھی آ جائے تو وہ ہمارے پاس کیا جائے گا zero اگر ہمارے پاس x والے میں change نہیں ہے اس کا مطلب ہے تو وہ ہمارے پاس slope بالکل ایسے جارہی ہے x axis کے along تو وہاں پہ slope جو ہے وہ صفر ہوتی ہے ٹھیک ہے interpretation of the slope کے اور ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ slope ہمیں دراصل کسی بھی چیز کا rate of chain بچاتا ہے y کا with respect to x کے کہ وہ y کے along کہ x میں کتنی تبدیلی کر رہا ہے ٹھیک ہے slope جو ہے جس پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم line of rise کو divide کرتے ہیں run کے ساتھ یہ بھی slope ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر ہم اس کی بات کریں تو دراصل ہم y کا with respect to change دیکھ رہے ہوتے ہیں x کے ساتھ یعنی کتنا y change ہو رہا ہے کتنے x کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس slope ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں example کے لحاظ سے کہ slope positive کب ہوتا ہے negative کب ہوتا ہے اور zero کب ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں فرسٹ آفار آپ اس diagram کو ترہا گھر سے دیکھیں اور اس کا slope دیکھیں تو y2 minus y1 سے یہاں پہ اینا ہے 6 اس کو حل کریں گے تو اینا تھا 3 تو اس کا slope آ رہا ہے یہ میرے پاس positive کا 2 اس کی اگر ہم بات کروں تو 9 میں سے 3 نکال دوں گا 6 اور 4 2 میں سے نکال دیں گے تو یہاں بھی بننے گا 2 یہاں بھی بن جائے گا 3 یعنی ایک طرف slope آ رہا ہے positive کا 2 ایک طرف آ رہا ہے ہمارے پاس ہے negative کا 3 چکہ minus 4 تھا نا ہم نے جب ایک ہونا تھا 2 minus 4 تو وہ minus کا 3 ہو جانا تھا تو اس کا بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف positive کا 2 جو ہے slope وہ بتا رہا ہے کہ traveling the left to right a point تیک ہے جس میں کیا ہے on the rise two unit for two each it move positive x direction یعنی کہ اس میں two unit جو ہے وہ change ہو رہے ہیں per x axis کے حساب سے یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس line ہے اس میں two unit for each unit جس میں slope 3 ہوگا اس میں ہم بولیں گے three unit for each unit move ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جب ایسی diagram آ جاتی ہے جس میں ہمیں پتہ ہے جی کہ وہ سیدھا جا رہا ہے y میں change نہیں ہے تو جب change نہیں ہے تو slope کیسے ہوگا slope تو تاب ہونا تھا نا جب تھوڑا سا وہ ٹیڑھا mode ایسے ہو رہا ہو نیچے ہو آرہا ہم کہتے ہیں یہ slope ہے یہ تو بالکل سیدھرے لائن ہے تو یہاں پہ slope کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ left to right move تو کر رہا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ nether rise nether file نہ نہ گر رہا ہے نہ وہ بڑ رہا ہے اگر وہ اوپر جا رہا ہوتا اوپر کو مطلب کتی رہی سے جا رہا ہوتا ہے اگر وہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے اس line میں negative کو آ رہا رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر بلکل سیٹریٹ line میں ہو تو ہم اس کا بولتے slope zero ہوتے ہیں ٹھیک ہے angle of inclusion کے ہم بات کریں تو ہم angle بھی بتا سکتے ہیں کسی slope کے بارے میں کس میں کتنا angle ہے اس کے لئے اس نے کہا line L not parallel to x access پرللل ہوگی تو زیاری سے بات زیور angle بنے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں the smallest angle measure the counter clockwise کیا ہوتا ہے آپ کے پاس x y x آپ پاس یہاں سے اوپر کو جانا ہے اسے بولتا ہوں میں counter clockwise direction اگر یہ بالکل along parallel to x access ہوگی تو وہاں پہ theta 0 ہوگا کیونکہ میں آپ بتا چکا ہوں کہ theta 0 ہو جانا ہے چونکہ بالکل access کے ضرور جائے گی ایسے اگر میں بات کروں تو بالکل ایسے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں counter clockwise direction میں اس نے لیا ہوئے ٹھیک ہے اس طرف کو نہیں لینا آپ نے یہ clockwise ہوتا ہے ہم نے counter clockwise direction میں بات کرنی ہے تو اسی سے ہم یہاں پہ find out کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو اس نے بتا دیا ہے rise over run یہ اصل slope کا فارمولا ہے ثور ہم یہ بتاتا ہے جب ہم کسی سے find کرتے ہیں تو یہ جو ہم لکھتے ہیں جی رائز over run basically یہ 10 کا فارمولا ہے تو اس سے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا slope ہے وہ equal to 10 theta کے بھی برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور 10 theta undefined اس وقت ہوتا ہے جب وہ آپ کے پاس بلکل vertical line ہو ایسے یعنی کہ y axis کے along کسی چیز کو لے رہے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس undefined ہو جائے گا slope ہم 10 theta کی value کو calculate نہیں کر سکتے جس طرح آپ line جو ہے وہ is equal to minus کا 1 اب دیکھیں یہ جو positive کا 1 ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں slope مل رہا ہے اب theta is equal to 10 inverse 1 اور 10 inverse 1 ہوتا ہے 45 degree پہ جیسے ہم pi by 4 بھی لگ سکتے ہیں 45 degree کو یہا پہ positive 1 ہوتا ہے جب ہم negative 1 کی بات کریں تو negative 1 وہ وہاں سے 3 by 4 پہ چلا جاتا ہے آپ calculator سے بھی انکال سکتے ہیں 10 inverse minus 1 تب بھی آپ کو value یہ مل جائے گی ٹھیک ہے next بہت important objective کی property ہے یہاں سے objective بنتا ہے جی کہ جب بھی ہم دو line parallel ہوتی ہیں تو ان کا slope بھی برابر ہوتا ہے اور جب بھی دو line perpendicular ہوتی ہیں تو ان دونوں slope کا حاصل ہے ضرب equal to minus 1 کے ہوتا ہے یعنی اگر سلوپوں کے answer کو میں ضرب دے رہا ہوں ضرب دینے کے بعد میرے پاس answer آرہ ہے minus کا 1 اس کا مطلب ہوگا کہ وہ دونوں آپس میں perpendicular ہیں اور اگر multiple کرنے کے بعد دونوں کا slope نکالنے کے بعد دیکھا جائے کہ وہ برابر ہیں تو آپس میں پیرل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو m1 m2 is equal to minus 1 جسے m2 is equal to minus 1 over minus 1 1 بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ کے مردی ٹھیک ہے نیکس اس نے کہا ہے کہ using the slope formula a b c دیا ہوا ہے vertex تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ثابت کرنا ہے کہ یہ right triangle کے ہیں اب right triangle کے لیے ہم slope کی مدد سے بالکل آسانی سے بتا سکتے ہیں جن کے دو اگر slope نکالو ان میں سے کسی دگری ہے اور right angle ہے میں نے a b کا slope نکالا پتہ نا آپ کیسے slope نکالتے ہے کہ 7 minus 3 4 2 3 minus 1 2 تو یہ انصر کتنا آگیا 2 اب a b کے بعد میں b c کو نکال لیتا ہوں تو 7 میں سے 5 میں سے 7 نکال دوں گا تو minus کا دو اور 7 سے 4 3 نکال دوں گا تو positive کا 4 اور یہ انصر آرہا ہے میرے پاس minus 1 by 2 اور multiple سے cancel ہو کے minus 1 یعنی کہ دو سلوپ آپ میں multiple ہو کے minus 1 لے کے آرہے تو confirm بات ہے کہ یہ جو point ہے یہ right triangle کے point ہے آپ دیکھ سکتے دونوں کے answers کو نکالا multiple کیا تو وہ ہمارے پاس ثابت ہو گیا کہ یہ واقع ہی ہمارے پاس perpendicular کے point ہے اس میں جو ہے وہ perpendicular بن رہا ہے اور right triangle کے point ہے next of line تو question of line بھی ہم بیسی calculate کر لیتے ہیں جس طرح ہمارے پاس کوئی بھی point ہو جیسے کہ آپ کو یہ diagram نظر آرہی ہے جس میں یہ والا point جو ہے چونکہ اس point پر x تو 0 ہے لیکن y کی value b ہے لیکن اس point پر x کی value a ہے لیکن y 0 ہے so اب ان دونوں کو اس نے ملا کے l1 اور l2 کا نام دی دیا ہیں vertical line میں ہم یہاں پہ کہ x equal to a ہے اور y equal to b ہے چونکہ x cancer a آ رہے وہ بن رہے a wow 0 یعنی x cancer مجود ہے y وہاں پہ 0 ہے اور اس case میں x 0 ہے y equal to b ہے ٹھیک ہے اب example آجاتی ہے graph of x is equal to minus 5 کا vertical ہی ہے throw this point and graph of y equal to 7 horizontal throw this point اب x ہے اور ادھر کونہ ہے اور آپ نے اس پہ line try دی ہے y کی value یہاں پہ نہیں ہے تو آپ نے اسے لکھنا کیسے ہے minus 5 wow 0 اور اگر y equal to 7 ہے تو 0 wow 7 اور اس کا graph کیسے بنے گا یہ x axis ہے یہ y axis ہے یہ 7 y کا یہاں پہ لگیا اور اس point پہ x 0 ہے تو لہٰذا اس طرح سے یہ diagram بن سکتی ہے اور جو ہم نے formula نے کہا y minus y 1 x beta x 1 دونوں کا ratio ہوتا ہے rise اور run کا جو slope ہوتا ہے اسی کے x 1 minus x minus x 1 کو اگر ہم سے multiple کر دوں تو یہ در اثر اس equation ہے اس میں m slope ہے اور x 1 y 1 1 point ہے یعنی مگر ہمیں point اور slope دیا جائے تو ہم وہاں پر اس کی equation بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کہا write the equation of the line having the slope of this اب دیکھیں m کی value اس نے دی ہوئی ہے minus 3 بٹا دو اور point y minus y 1 is equal to m x minus x 1 اب y ویسے کا ویسے ہے y 1 جو ہے 3 ہے جہاں پہ 3 آ جائے گا اب m کتنا ہے minus 3 2 x minus x 1 کتنا ہے 2 اب دیکھ سکتے اس نے اسی چیز کو بنا دیا اس کو اگر بہت simplify کرنا ہے کہ minus 3 3 ادھر آ جائے گا اور multiple ہو کے پاس 1 minus 3 2 اور x is equal to 6 اس طرح سے answer بن جاتا ہے y کا ٹھیک ہے اور اگر ہمیں 2 point دے گئے ہوں تو ہم تب بھی وہاں پہ slow point کر سکتے ہیں وہ y1 یا پھر x1 y1 dash کے بات کریں تو ہمارے پاس جب بھی کسی چیز کا slope آ جاتا ہے تو ہم اس کو easily calculate کر سکتے ہیں اس کے لئے student آپ نے ایک اور بات بھی ظہر میں رکھنی ہے کہ intercept بھی آ رہا ہے y equal to m x plus c اس فارم سے بھی آپ کسی پھر لے چلتا ہوں y equal to 2 x plus 5 minus 5 اب compare کرو اگر m x plus c ہوتا ہے تو m equal to kia r at 2 تو میں کہ سکتا ہوں کہ slope 2 ہے اور y intercept کانس اتنا رہا ہے minus 5 ٹھیک ہے another اخر question کی بات کریں find the slope ٹھیک ہے m کا slope of minus 9 across the y axis at 0 minus 4 of this solution تو اب دیکھیں student اس نے ہمیں slope بھی دے دیا ہے اور ایک point بھی دے دیا ہے تو ہمارے پاس فارول ہوتا ہے y minus y 1 equal to m into x minus x 1 اب y minus y 1 جو ہے 0 bit کریں نہ کریں ایک میرے پاس کتنا ہے x 1 وہ ہے میرے پاس minus 4 اب یہ کیا بن جائے y equal to minus 9 x into x plus 4 ٹھیک ہے اور اگر ہم into ختم کر دیں گے تو minus 4 ہو جائے گا تو اب یہاں سے دیکھ سکتے نہیں دوبارہ پھر وہ ہی فارمولہ ہے simply calculate کرنا اور آپ کا answer چیز کا سلوپ بھی ہم نکال سکتے ہیں جب ہم ایکوشن دی گئی ہو اس کو ہم نے اس طرح کی فارم بنانا y equal to m x plus c اس سے compare کرنے like اگر میں اس کا سلوپ نکال ہوں تو میں پہلے سب سے پہلے 6 y کو ایک طرف رکھنا میں دوسرے طرف لے جانا ہے مائنس کا 4x plus 5 ٹھیک ہے پھر میں y کو الگ کرنے کے لئے y equal لگ دینا ہے مائنس کا 4 by 6 plus 5 by 6 یہ میرے پاس پھر کیا ہوگا x کے ساتھ والا یہ میرے پاس سلوپ ہوگا یعنی کہ مائنس کا دو بٹا تین بن جائے y ادھر رہنے دوں گا 8x ادھر جائے نیکٹیف کا آج گا اور 20 ادھر جائے لگ 20 ہیں میں y ادھر نکال لگ تو مائنس 8 بٹا 5 ٹھیک ہے تو دوبارہ دیکھ لیں یہاں پہ کیا مائنس 8 بٹا 5 سات میکس ہے اور اس کو ہر کروں گا تجھے 4 تو مائنس کا 8 بائ 5 یہ میرے پاس سلوپ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں and another y intercept ہوگا جو کہ b equal to 4 ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہ ہمارے بہت important چیز ہے ہم سلوپ line جو ہیں ایک دوسرے سے linearly چیزوں سے easily calculate کر سکتے ہیں آخر پس نے بھی example دی ہوئی ہے فار نائی temperature کے بات کریں تو f equal to mc plus b اب 0 centigrade ہو یا پھر فار نائی 32 ڈگری ہو تو یہ freezing point ہے یہ important mc goes ہے اور boiling point ہوتا ہے 100 centigrade ہوتا ہے اور 212 فار نائی آپ کا boiling point ہوتا ہے ٹھیک ہیں اگر ہم 0 کے لئے کریں یا پھر 100 کے لئے کریں تو اس کے مطابق ہمارے پاس ہمارے پاس جو بھی ہوگا ہم اس کا سلوپ calculate کر لیتے ہیں جیسا کہ اگر ہم بات کہتا کریں solve کریں into equations کو تو 20 equal to 32 اور m equal to j بن جائے گا جس سے پھر ہمیں کیا ملے گا کہ ہم نے b کی جگہ پر ویلی پوٹ کر دی اور c ہمارے پاس ایزا یہاں پہ بی کی ویلی جگہ پہ c مطلب کہ y equal to m x plus c c c کا رول یہاں ملتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اللہ بی